ہمارچل میں لگ رہا ہے کہ سرکار بچ پائی کی کیونکہ بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کے اپنے ہی لوگ آپ سے خفا ہیں اور آپ کے کئی لوگ ان کے سمپرک میں ہیں آپ کی سرکار ارپ مت میں آ چکی ہے اور آگے کیا ہوگا اس کو لے کر کچھ کہنے کو زیادہ تیار نہیں لیکن جنتہ ضرور ہی سمجھنا چاہ رہے کہ ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ ہمارچل پردیش کی جنتہ نے دو ازار بائیس کو کلیر مینڈٹ کانگریس پارٹی کو دیا اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارچل پردیش کی جنتہ نے نرے در موڈی جی پی نڈڈا ہمارچل پردیش کا سوال ہے ہمارچل پردیش کا سوال ہے ہم نے آرے جو آج اوپزورور وہاں پہ گئے ڈیکے شوکمار اور ڈڈا جی ودایقوں سے بات کرے گی ہاں کچھ ایک یا دو ودایق ناراض ہے وہ ان کا جو ناراضگی اس کو دور کرنے کا کام کرے گی اتنا بڑا نقصان آپ کو ہمارچل میں ہوا کروس ووٹنگ ہوئی آپ کے ہاتھ سے کراج سبہ کی سیٹ نکل گئی آپ کی سرکار پر سنکٹ آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے اور دوسری بڑی بات کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ناراضگی پارٹی سے نہیں ناراضگی سی ایم سے ہے وہ بات سنتے نہیں دیکھیں یہ سب بات ہے ابھی ناراضگی کیا بات ہے ابھی تک وہ ابھی بھی ہمارے پارٹی کے سدسیا ہے وہ ایم ایل اے پارٹی کے سدسیا ہے اگر ناراضگی ہے اس طرح مکہ منتری صاحب نے کہا ان کی ناراضگی جو ہے وہ دور کیا جائے گا مگر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پورا دیش ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ پارٹی جو اپنے آپ کو اماندار پارٹی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہموں کرتے ہیں سوال یہ ہے جنتہ نے ان کو مینڈیٹ دیا اور اب آپ لوگ اپنی اپنے دعویڈ ڈھوک رہے ہیں کیوں یہ کہہ رہے کہ جنتہ کے ساتھ دھوکہ ہے جنتہ دیکھ رہی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ کونگریس کے سمجھ سے ہی شروع ہوا تھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اب کیا ان کو بولوں اب پسٹائے ہوت کیا جو چڑیا چک گئی چھے 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 آپ نے آپ کے راج صفحہ میں آپ کو پرڑ دیئے اور اب آپ کی ملوٹی مارا کہا گئی ہے آپ تو اب ٹینٹر ہک پہ ہیں وینٹی لیٹر پر ساسے لے رہے ہیں جتنا جتنے گھنٹے چل جائیے چل جائیے تو موت تو نششت ہے تو آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہے اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتے کریں گے کہ جس کی نراضی ہے دور کریں جو کھیلا ہونا سا ہوسا کھیلا ہوگی راج صفحہ میں جو ان کے آدمی کو جیتنا سا ہوتا ہوسا 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 اب تو یہ کسی طریقے سے کہانی کھتا میں آپ اچھو اور کیسے ہیں آپ کے سمپرک میں سے کتنے ویدھائک ہیں آپ کے باس خود کا آنکھڑا میں اگر ان کے چھے ملا بھی لیں تو آپ کا بہومت کا آنکھڑا تو پورا نہیں ہوتا تین اور ملا لیجے تو پھر اور اوپے بھی نظر ہے گیا دیکھئے جو چھے اور تین اکھا ہے اس سے تو کہانی کافی کلیر ہوتی ہے نا ہم نے تو اسٹیک نہیں کیا ہے پہلے یہ اپنا گھر سمال لے جب ان سے نہیں سمال لے گا تو ہم سمال لیں گے سوشیل بکی صاحب کیا راجنیتی بھوشے اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارچل کا جو اس وقت حالات موجودہ حالات ہیں حالانکہ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ سی ایم سککو کی کرسی جائے گی اور آلماس کو کنفرم آنا چاہتا تھا لیکن سی ایم سککو واپس آگئے کمباک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں پانسل ہماری سرکار چلے گی جو گریبنسز ہے ان کو دور کر لیا جائے گا سیچویشن بیٹر ہو گئی کیا سیدھی سی بات ہے جو پارٹی تانتالیس چالیس اپنے میمبر ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تانتالیس میمبر ہو کے بھی آپ نے کہیں رائے سبا کی سیٹ ایک نہیں نکال سکے وہ پارٹی کیا ابھی ایمیجن کرے کہ وہ تین چار گانتوں میں پھر دوبار سے پارٹی کو سربائی کر سکتے آپ نے ایمیلیس کو واپس لے سکتے ہیں بڑی کرٹیکل سیچویشن میں اگر یہ سکتے ہیں سکتے ہیں تو پھر بھی پریجبا جی اور ان کا جو وکرم ہے جیدیہ سن ہے وہ واپس کانگریس میں جائیں گے نہیں کہ وہ آدھے سے زیادہ بی جے پی میں تو چلے گئے ہیں اس لئے کانگریس کی جائے جو سیچویشن ہے بڑی بیڑے آپ جو انہوں نے بیٹن سنگھوڑا وغیرہ بھگیل جی کو وغیرہ بیڑے ہیں ڈیمیج کانٹرول کے لئے کافی لیٹ ہو گیا آج تک انہوں کو سامجھ نہیں آئے سیٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیسے چل رہا سیٹیٹ میں جو ان کی ناراضی پہلے سے ناراض ہے پہلے دن سے اپنا یہ جو پیجبا جی اور اس کا جو لڑکا ہے وہ دونوں ناراض تھے کیونکہ انہوں نے ویر مندر سنگھ کے نام پر پارٹی کو آگے کر دیا ہمانچل میں پارٹی چیر کی لیکن ان کے ساتھ پر پورا اچھا سباؤ نہیں کیا وہ چاہتے تھے تب بھی چاہتے تھے مجھ مدری بننا آج بھی وہی سیجیشن ہے وہ سیدھے تربوس میں کانگریس میں واپس جانے والے نہیں ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں جو کہا ہے ابھی آدھے گھنڈے گھنڈے میں کانگریس کی بیٹھے کورنے والی ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ سوال نہیں ہونا ہے آپ مانے کی کوئی سلجنے والا نہیں ہے شیٹی صاحب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب ایک پرکشا کی گھڑی آئی سبا کا چنا پرکشا کی گھڑی ہی تھی اس کے باوجود بھی ناراضگی کو دور نہیں کیا گیا بھلے ہی آج پرینکہ حملہ بولے راہول حملہ بولے کہ ملی کا جن کھڑ گئے حملہ بولے لیکن یہ آلہ کمان کی چھوک نہیں ہے کہ جب بات حد سے زیادہ نکل گئی تب جا کر آپ ایکٹیو ہو رہے ہیں یہ ناراضگی آج کی تو نہیں ہے ناراضگی تو بیچ بیچ میں خوب آتی رہی دیکھیں کوششن ناراضگی کا نہیں ہے ہم نے دیکھا باقی بھی سٹیٹس میں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ایڈی اور سیڈی کے مدد سے کس طرح کانگریس ہو شیوشنا ہو ان کے ویدائی کو توڑا ہے جو جو لوگوں کے اوپر بھارتیہ جنتہ پارٹی نے دمبیر آروپ لگائے پرفل پٹیل کر کے نسی پی کے جو چانسد دے تو شیوشنا اور کانگریس میں آپ کوئی فرق نہیں مانتے ہیں شیوشنا اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی جن لوگوں کے اوپر آروپ لگاتی تھی آج وہی آشک چوان دعوت کر رہے ہیں آپ میرے سوال کو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں نے سوال یہ پوچھا کہ دیر نہیں ہوئی آپ لوگوں سے بستیتی کو سمبھالنے آپ کے پاس پورا بھوکا تھا لیکن گھر کی بات کو چار دیوالی میں نہ رکھ کر سامنے سب کے سامنے چراہے پر آگئی اگر بات تو اس کے لئے تو خامی آپ کے پارٹی آلہ کمان کی ہوئی نا یہ چوب تو پارٹی آلہ کمان سے ہوئی یہاں تو آپ کے ہی کانگریس کانگریس کے امیل ہی بول رہے کیا ہمارے سے جاتیاں ہو رہی ہیں شاٹی صاحب ناریندر موڈی جی جس ستیفال ملک کو گورنر بنایا تو انہوں نے کھل کے ان کا ویروت کیا سبرامنیان سوامی جو ایم پی تے راجعہ سب آبارتی جنتہ پاٹی کے ابھی بھی سدھے سے وہ موڈی کو جی کو تو سب بھی جگہ کرتی سائز کر رہے تو یہ کرتی سیزم تو چلتا ہے راجعہ سب آج آپ دیکھیں کرتی سیزم اور سرکار کو گرانے میں اپنی ہی سرکار کو گرانے میں بھومی کا نبھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے دو باتوں میں بڑا فرق ہے نا آپ جب آپ مشکل کی گھڑی ہے مشکل کی گھڑی تو آپ بھی لوگوں کے سامنے ہے نا اس وقت کانگرس کے لئے زیادہ سنگھرش ہے نا اس وقت آپ توڑا شیو کمار جی اور ہڈڈا جی دونوں ہماری جو ودایت ان سے مل رہے بات کر رہے اور مجھے لگتا ہے بہت جلد یہ سولج جائے گا یہ تنی بڑی ایشو ہے نہیں مگر بھارتی جنتا پارٹی اس کو بڑا ایشو بڑانا چاہتی ہے آپ کو جس طرح پریانکا ایک روپیہ کا مدد نہیں کیا نہ ہی اس کو نیچرل ڈیزاستر کر کے گوچت کیا ایسی کیا ناراض کی ہے ہمارچال پردیش کی جنتا سے کہ آپ کو چھوڑا تو آپ نے کیندر سرکار راجل کو مدد ہی نہیں کیا اور یہاں تو پارٹی میں اندر سے آپ لڑ رہے ہیں یہاں تو وہ مدہ نہیں ہے مہدی جی نے فانڈز دیئے یا نہیں دیئے یہاں تو آپ کے امیلے سرکار آگے بڑا سوال تو سرکار کو لے کر اشیٹی صاحب تو سرکار پر جواب دیجے ایک بڑا سوال یہ بنا ہوئے کی کیا سکو اب رہیں گے مکہ منتری یا نہیں حالانکہ وہ تو یہ کہہ رہے کہ پاس سل سرکار وہی چلائیں گے دیکھئے جو ہمارے پارٹی میں ایسا سسٹم ہے جو اپنا ریپورٹ ملک ارجن کارگی کو پیش کریں گے اور ڈسکشن کے پاس اس کا نتیجہ نکلے گا مگر ہم لوگ کونپیڈن ہے کہ پاک سال لگا سرکار سکو ساب نے کہ کچھ ودایق ہیں بیجو پی آپ سمپرک میں ہیں کیا سنکھیا ہوگی اپروکسیمیٹل ان لوگوں کی مینڈیٹ ہمارے پاس ہوئے اس کے بعد تین جو نردلی آپ کے ساتھ تھے چھ اگر ناراض ہوئے تو انہوں نے اپنا ایمیل 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 انہوں نے پارٹی سے ناظرازگی ظاہر کیا ہے تو ان کو منانے کا کام ہے ہم کر لے گے ساتھ موڈی کام رائس موڈی کام ساتھ موڈی کام ان کے گھر کی بات یہ کہہ ہمارے گھر کی بات ہم ناراض گی کو دور کر لیں گے پرینکا گانجی نے ٹویٹ کر کے لے گا کہ 25 کان کھڑا آپ کے پاس ہے اور 43 والوں کو چنوتی دے رہے ہیں کروٹنگ کر دیا یہ گھر کی بات کھا رہ گئی یہ پوری طریقے ساتھ جنک ہو گئی اب یہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں ساتھی ساتھی ساتھ کتنا ڈیمیج کنٹرول کر پاس یہ تو دیکھ ہوگا گا ڈیمیج 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیمیج دیمیج چھپا لیتا ہے تو آپ لوگ بیسی بات کریں کہ مشکل آئی ہے تو چھپا لیے شلو میں موسیت آپ کی مشکل ختم توڑی ہو جائیں جلدی ساتھ چھوڑی 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 شور ہیں آپ بہت شکریہ آپ سبی کا چرچہ شامل ہونے کے لیے